شکرن یا ربی شکرن حدیت قلب شکرن و ارتدر بشکرن اسی طرح دو مسئلہ جو لوگ ہمیشہ پوچھتے اس کا جواب دیتا ہوں اور بعد اپنی فرقات نہیں کروں گا جو بار بار لوگ پوچھتے پہلا مسئلہ سلسلت البول مطلب ایک انسان کو ایسی بیماری ہے کہ اس کے شرمگاہ سے یا تو ہوا خارج ہوتے رہتی ہے یا پیشاب کے خطریں نکلتے ہیں سلسلت البول جس کو ہوتے ہیں مطلب پیشاب یا پیخانی کی جگہ سے مسئل کسی چیز کا جاری رہنا اب ایسا شخص کیا کرے تو ایسا شخص یاد رکھے جس کو پیشاب کی بیماری ہو خطریں گرتے رہتے ہیں تو وہ سب سے پہلے جب وضو کریں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ کو یہ بیماری تھی آپ کو شرم آئی اپنے سنسر سے سوال کرنے کو چونکہ اب رشتہ بھی ہے نا تو آپ نے دوسرے صحابی سے کہا تم بوچ لو جا کر ذرا میں کو شرم آئی ہے تو جاگر کہا اللہ کے رسول اگر کوئی آدمی ہے جس کو پیشاب کے بعد بھی خطریں جو کہا حضرت علی بن نبی طالب کو یقین تھا بیماری تھی شک نہیں تھا ہم لوگوں کو شک ہوتا ہوئے سے لوگ شک نہیں یقین تو کہا کہ وہ آدمی کیا کرتا آپ نے فرمایا جب اس نے پیشاب کر لے تو پانی لے کے شرم گاہ پہ ڈال لیں ختم پانی لیجی آپ آپ کو لگتا بیماری ہے آپ کو اور ڈال لیجی شرم گاہ پہ پانی گریں گا تو زہر سے پیلن کے اس حصے پہ انڈر ویر کے حصے پہ کپڑے پہ لگ جائیں گا جہاں امکان ہے کہ شرع بعد میں پیشاب کی خطریں لگیں گے کیونکہ وہ ڈائیلوٹ ہو جائیں گا تو آپ نے کہا پانی ڈال لے وضو کریں اور ایسا آدمی ایک وضو سے صرف ایک نماز پڑھ سکتا ہے مطلب ایسا زہر کے لیے وضو کیا تو صرف زہر کی نماز اس کے بعد اثر کیلئے اس کو پھر نیا وضو زہر کی کتنی رکادہ چار موقع دا چار فرد اس کے دو موقع دا پڑھ لیں اتنی نماز ہو جائیں گے اس کے علاوہ نماز کو اگر اس وقت نفیل پڑھایا تو وہ بھی ہو جائیں گے لیکن اس کے علاوہ دوسری نماز کے لیے پھر نیا وضو سلسلت البول ہوا خارج ہونے کی بیماری تو ہے تو وہ اس شخص کے لیے یہ ہے کہ ایک وضو سے ایک عبادت کر لیں اسی طرح استحازہ والی عورت شکرن یا ربی شکرن حدیت قلبی شکرن ورتدر بی شکرن